دوستو ہمارے دفاع کی آخری لکیر آئی ایس آئی ایک منظم اور پاورفل ادارہ ہے اس ادارے کی کارکردگی کم وسائل ہونے کے باوجود بہت زیادہ اچھی ہے بہت سے لوگ ہمارے گمناہ میروز کی کارکردگی کو دیکھ کر یا ان کی کارنیاں سن کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس ادارے کو جوین کر کے ملک و قوم کی خدمت کریں لیکن ذہن میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طرح اس ادارے کو جوین کیا جائے اور اس کی وکنسی کاب آتی ہیں اور واقعی میں کچھ لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی ایڈز آئیں اور ہم اپلائی کریں دوستو آئی ایس آئی کی کوئی ایڈز یا وکنسی سیول میں نہیں آتی بلکہ آئی ایس آئی جوین کرنے کا طریقہ بلکل مختلف ہے یہ ایک بہت لمبا اور صبر آزمہ پروسیجر ہے جس میں آپ کی قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ آئی ایس آئی میں کس طرح جا سکتے ہیں نظرین آئی ایس آئی جوین کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آرمی جوین کرنا پڑے گی اگر آپ ایزا سولجر آرمی جوین کر رہے ہیں تو آپ کی تقریباً نو مہینے کی ٹریننگ ہوگی اور اگر ایزا آفیسر آرمی جوین کر رہے ہیں تو دو سال کی ٹریننگ ہوگی ٹریننگ کے دوران ہی آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کی گھر کی ویریفکیشن بھی کر لی جاتی ہے یعنی انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کے گھر کی اور آپ کی ساری معلومات اکٹھ ہی کر لی جاتی ہیں یہ عمل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران آپ کی ویریفکیشن ڈاکومنٹس انٹیلیجنس اداروں کو بیج دیے جاتی ہیں ویریفکیشن کے بعد یہی ڈاکومنٹس واپس آ جاتے ہیں اور جن لڑکوں کے ڈاکومنٹس واپس نہیں آتے ان کو تاب تک کے لیے ٹریننگ سینٹر میں ہی روک لیا جاتا ہے جب تک ویریفکیشن نہیں ہو جاتی اور یہ مسئلہ زیادہ تار بادر کے نزدیک ریاش پذیر لوگوں کے لیے آتا ہے ان لوگوں کی صحیح سے تصدیق ہوتی ہے کہ کئی دشمن کے ایجانٹ تو برتی نہیں کر رہے ٹریننگ ختم ہونے کے بعد ہر سولجر کو کسی نہ کسی یونٹ میں بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد سولجر نے اسی یونٹ میں اپنے ڈیوٹی سر انجام دینا ہوتی ہے اور یہی یونٹ سولجر کا دوسرا گار کہلاتی ہے آئی ایس آئی تک جانے کے لیے آپ کو بہت سے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے یونٹس میں بہت سے وکنسیز آتی رہتی ہیں کبھی ایس ایس جی یعنی سپیشل سرویسز گروپ کی اور کبھی ملٹری انٹیلیجنس اور کبھی آئی ایس آئی کی اگر آپ یونٹ میں نئے آئے ہیں تو آپ ایس ایس جی میں تو جا سکتے ہیں لیکن آئی ایس آئی تو کیا ملٹری انٹیلیجنس اور دوسرے چھوٹے انٹیلیجنس اداروں میں بھی آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا دوستو فرض کریں ملٹری انٹیلیجنس کو ایک برگیڈ سے چار بندوں کی ضرورت ہے تو ملٹری انٹیلیجیس چار وکنسی کا لیٹر برگیڈ میں بھیجے گی ہر برگیڈ میں چار یونٹس ہوتی ہیں اور ہر یونٹ میں کم سے کم تین سو فوجی اور زیادہ سے زیادہ نو سو فوجی ہوتے ہیں برگیڈ چار وکنسی کے لیٹر پر عمل کرتے ہوئے اپنی چار یونٹس سے کہے گا کہ ہر یونٹ ایک ایک فوجی ملٹری انٹیلیجیس کے لیے بھیجے دوستو اب ساری گیم یونٹ کے سی او پر آ جاتی گیا وہ جسے چائے بیج سکتا ہے اگر آپ نئے ہیں تو آپ کی باری نہیں آنے والی اور اگر آپ تین سے چار سال یونٹ میں گزار چکے ہو اور یونٹ میں اچھی کارکردگی دکھا چکے ہو تو آپ سی او سے کہہ سکتے ہو کہ میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں آپ کا نام ملٹری انٹیلیجیس کے لیے دے دیا جائے گا آپ کی ٹریننگ ہوگی اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا پاس ہونے کی صورت میں آپ کو تین سال کے لیے ملٹری انٹیلیجیس میں رکھ لیا جائے گا یہ تین سال پورے ہونے کے بعد جب آپ یونٹ میں واپس آئیں گے اور اگر آئی ایس آئی کے وکنسی آئی ہو تو آپ کا نام ضرور دیا جائے گا اور اگر آپ ملٹری انٹیلیجیس میں ہی ہیں تو وہاں اگر آئی ایس آئی کو بندوں کی ضرورت ہو تو آپ کے سربراہ کی مرضی ہے چاہے جس کا نام دے دے اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو آپ کو آئی ایس آئی میں بھیج دیا جائے گا اور یہ یاد رہے کہ آئی ایس آئی کے وکنسی یونٹس میں بہت کام آتی ہیں جبکہ یہ زیادہ تار دوسرے انٹیلیجیس اداروں اور ایس ایس جی یونٹس سے لینے پر زیادہ گور کرتی ہے اور اگر آپ آئی ایس آئی کے لیے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دورانیا صرف تین سال کا ہوگا اور اگر تین سال کے اندر آپ کی پرفارمس آؤٹ کلاس ہوئی تو یہ دورانیا بڑھ بھی سکتا ہے دوستو پھر آئی ایس آئی کے اندر اور بھی بہت سی کٹیگریز ہیں اگر آپ ایس ایس جی کورس کر کے آئی ایس آئی میں آئے ہیں تو آپ سے زیادہ ٹف کام لیا جائے گا اس کے علاوہ آئی ایس آئی ایکرز کو بھی اپروش کرتی ہے اور سیول سے بھی اگر کوئی بندہ ان کے کام کا ہے تو اپنی مرضی سے چونتی ہے دوستو یہ بات تو تیہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی مرضی سے آئی ایس آئی میں نہیں جا سکتا چاہے وہ سیول سے ہو یا پھر آرمی سے ہو دوستو آئی ایس آئی میں جانے کا جو پروسیجر میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی پروسیجر نہیں ہے اور یہی پروسیجر آرمی کے افیسز کے لیے بھی سیم ٹو سیم ہے ہو سکتا ہے آپ آرمی اس گرد سے جوان کریں کہ آئی ایس آئی میں جاؤں گا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی میں تو چلے گئے ہیں لیکن پوری زندگی آئی ایس آئی جوان نہ کر سکیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صرف گار کی کفالت کے لیے آرمی جوان کریں اور یہ اس نے اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مشن بھی کر رہے ہوں اور ایس آئی کے کمانڈو بھی بان رہے ہوں دوستو آئی ایس آئی کا پروسیجر جتنا میں نے آسان کر کے بتایا ہے یہ اس سے کئی زیادہ مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس اینجنسی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں